اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف ایسے واقعات بیان کیے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جن میں عام مسلمانوں کو جو قرآن مجید سے اپنا شغف رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی و مطلب کو پڑھنے کی کوشش کریں ان کے لئے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارا قرآن مجید سے وہ تعلق نہ رہا قرآن مجید سے ہمارا وہ تعلق نہ رہا جو ایک مسلمان کا قرآن مجید سے ہوا کرتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ بڑا کمزور سے کمزور ترین کر لیا ہے محسوس حاضرین یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ کبھی تکلیفیں آئیں تو کبھی آسانیاں کبھی مشکلیں آئیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل نکل آئیں کبھی بیماریاں آئیں تو اس کے ساتھ شفائیں بھی آ جائیں کبھی تنگیں آئیں تو اللہ اس کے ساتھ نعمتیں بھی عطا کرے اس اللہ تعالیٰ کی سنت کو جو اللہ پوری حکمت سے ادا کرتا ہے اللہ کی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں کہ کس کو کس مسئبت میں کس کو کس آسانی میں رکھا جائے کس کو کس حالات میں کس انداز سے رکھا جائے اللہ کی پوری حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کی حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان ناشکری کا جذبہ عام سا ہوتے جاتا ہے یہی اسی لئے اللہ تعالی نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی لیں یونس علیہ السلام کی زندگی لیں انبیاء کے کتنے ایسے واقعات ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن مزید میں ذکر کیے بلکہ نبیاء کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں نبیاء کریم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو جان لیں کتنے ایسے موڑا ہے کتنے ایسے حالات آئے کہ نبیاء کریم علیہ السلام پر تنگیوں کی انتہا کر دی گئی لیکن اللہ تعالی نے وہی پر کوئی راہ دکھائی وہی پر اللہ نے کوئی راستہ کھولا موسیٰ صدرین ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی خوم کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی جب وہ نہ مانے جب وہ نہ مانے ان کے بتوں کی آجزی اور ان کے بتوں کی حقارت کو دکھانے کے خاطر ان کے بتوں کو توڑ کر کے انہی کے سب سے بڑے بت کے گلے میں وہ کلھاڑی ڈال دی کہ شاید کہ سمجھ جائیں لیکن سمجھنے والے نہیں تھے جب پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا کہنے لگے کہ دیکھو اس نے تمہارے بتوں کو توڑ دیا اس کو جلا دو بڑی سی آگ لگا اور آگ میں اٹھا کر کے ڈال دو موسیٰ صادرین پوری قوم ایک طرف ہے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے آگ جلی ہوئی ہے آگ میں اٹھا کے پھینکا جانے والا ہے انماع العسری عسرہ جو اللہ نے قائدہ بیان کیا اللہ نے اتمنان کا جو وعدہ دلایا اللہ نے جو وعدے کا ذکر کیا کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہوتی ہیں اٹھا کر کے آگ میں پھینک بھی دیا جائے اٹھا کر کے آگ میں ڈال بھی دیا گیا لیکن اللہ کا حکم آیا یا نہ رکونی بردن وسلامن علی ابراہیم یا نہ رکونی بردن وسلامن علی ابراہیم کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور تھنڈی بن جا ان مختلف جان لیوا حالات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر وہ یقین اور اتمنان کو کم نہ ہونے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کے لئے راستہ کھول دیا آگ کو تھنڈا کر دیا آگ کو تھنڈا کر دیا تو محضرت حاضرین یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے صرف کہانیوں کے طور پر ذکر نہیں کیے بلکہ یہ واقعات وہ ہیں جن واقعات میں ہمارے لئے عبرت ہے جن واقعات میں ہمارے لئے نصیحت ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ سچے رہیں سبر کے ساتھ گزریں تو اللہ تعالیٰ ان تنگیوں میں کہیں نہ کہیں آسانیوں کی ایسی راہیں نکالے گا کہ انسان اس کی سوچ بھی نہ سکے سورة الانبیاء کی آپ تلاوت کریں سورة الانبیاء جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے تذکیریں کیے مختلف نبیوں کے تذکیریں کیے آزمائشوں کے بعد نبیوں کو کیسے نجات ملی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے تذکیروں کے بعد ہم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مجوراب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اسی طریقے سے ہم نجاب دلائیں گے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اسی طریقے سے ہم مشکلوں میں سے نکالیں گے ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں بلکل سچا اور بلکل پکا ہے